سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز یعنی کہ اس کے اوپر غسل فرض ہو اب چاہے جس بھی وجہ سے غسل فرض ہوا ہو خواہ احتلام ہونے کی وجہ سے یا پھر رات میں میاں بیوی نے ہم بستری کی اس وجہ سے ان کے اوپر غسل فرض ہو گیا کوئی بھی صورت بنی ہو اب اگر غسل کسی پر فرض ہو تو کیا بغیر غسل کی یہ وروزہ رکھ سکتا ہے اس طرح سے اس کا روزہ ہوگا یا نہیں کیا حکم ہے دیکھیں یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور پھر کافی سارے لوگ اس مسئلہ سے نواقف بھی ہیں تو اس حوالے سے مسلم شریف میں ایک حدیث مبارکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آذر ہوا اس نے آ کر ایک مسئلہ عرض کیا تو میں اس وقت دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کا وہ مسئلہ سن رہی تھی اب مسئلہ کیا تھا اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں اڑتا ہوں تو حالت جنابت میں ہوتا ہوں جبکہ سہری کا وقت بہت کم ہوتا ہے تو کیا میں اس ٹائم روزہ رکھ سکتا ہوں یعنی کہ ان صحابی کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں جنابت کی حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ ناپاکی میں سہری کر کے روزہ رکھ سکتے ہو کیونکہ جنابت کی ناپاکی جو ہے یہ حکمی ناپاکی ہے یعنی کہ اس حالت میں کھانے پینے سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتی لہذا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا یہ بالکل جائز ہے اور روزہ بھی صحیح سے آدھا ہوگا یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے اب اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ غسل کر لے یہ اچھا ہے لیکن اگر وقت انتہائی کم ہے تو وہ اس حالت میں بھی سہری کر کے اپنے روزہ رکھ سکتا ہے اور اس طرح سے اس کا روزہ درست ادا ہوگا اور ایسا کرنا بھی جائز ہے امید ہے بات سمجھا گئی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مفتی تاریخ آن لائن